بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان سالت گندل آج تیس میئے سال دو ہزار اکیس اصد طور پر حملہ کرنے والے لوگوں کی گرفتاری کی حوالے سے بڑی عام خبر آئی ہے حامد میر کی پکڑ بھی یقینی ہے کیا اس کی جیو نیوز سے چھٹی ہونے جا رہی ہے ان دونوں خبروں پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن پہلے ذکر ہوں گا سابق سی سی پیو لاہور عمر شیخ کا جنہوں نے اسلام آباد کے اندر حل چل مچائی ہوئی ہے لاہور کے اندر چار مہنے تک عمر شیخ انہوں نے پولیس دپارٹمنٹ کے اندر ایز اس سی سی پیو ذمہ داریہ نبائی اور ہم نے دیکھا عوام کا اعتماد لاہور پولیس پر زیادہ بڑا اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے مافیا قبضہ گروپ چور ڈاکو ان پر ہاتھ ڈالا گیا لیکن آپ جس دپارٹمنٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں وہاں آپ کے حاصد ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ چونکہ لاہور کے اندر پر فارم کر کے گئے ہیں تو ان کو لگا کہ ہماری عزت تو خاک میں مل بھی ہے اور خاص طور پر جو پرائم نیسٹر عمران خان کا وین ہے کہ پولیس کو عوام کا خادم بنایا جائے وہ اس نظریے پر کام کر رہے تھے جو پورے پنجاب کے اوپر آگے جا کر لاگو ہونا تھا تو وقت سے پہلے ہی پولیس کے اندر چھوپی ہوئی کالی بیڑوں نے اس پوری فکر کو ناکام کرنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف سادشی تھیوریز کو جنم دیا گیا بعض میڈیا کے نمائندگان کو بھی شامل کیا گیا اور ہم نے دیکھا موڈر بھی زیادتی کیس کے اندر انہوں نے اور بات کی لیکن ٹی وی کے اندر اور طریقے سے اس کو رنگ دیا گیا تاکہ اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب کی جائے اور ایک ٹی ویجن چینل جس کے مالک کے پاس جو ہے وہ دس لاکھ روپے دس گارڈ اس کو حکومت نے دی ہوئے تھے دس لاکھ اس پر حکومت کے خرچ ہو رہے تھے تو انہوں نے وہ بندے واپس لیے اس نے بھی پراپوکیشن کی تو ایک خاص قسم کا محول بنا اور بالاخر عمر شیخ کو لاہور سے چھوٹی کروا دی گی اور ان کو آگے کانسٹیبلی کے کمانڈرٹ کے اندر بھیج دیا گیا لیکن پھر کیا ہوا کہ بیس گریڈ چونکہ ان کے ہیں اور اب آگے ان کو پرموشن دینے کی بجائے او ایس ڈی بنا دیا گیا او ایس ڈی بنا کر اسلام آباد جو ہے وہ رپورٹ کرنے کا کہا گیا اس کے ساتھ ہی کچھ خبریں آئیں کہ شاید اب ان کو اسلام آباد کا کیپیٹل پولیس کا چیف بنایا جائے گا چونکہ پرائم نیسٹر عمران خان کا ان پر بڑا اعتماد ہے لیکن جس طریقے سے پنجاب حکومت بعض معاملات کے اندر مداخلت کرتی ہے اور وہ وزیر آدم کے بیجن کو ہوا کے ساتھ اڑا دیتی ہے چودر برادران کا اور باقی چند لوگوں کا اس کے اندر بڑا عام کردار ہوتا ہے تو وزیر آدم پھر ہر معاملے کے اندر اس طریقے سے مداخلت نہیں کرتے تاکہ کل کو اگر کارکردگی کا سوال ہو تو یہ نہ کہیں کہ وزیر آدم نے اس طریقے سے ڈیکٹیٹ کیا ہے اب ان کے خلاف مختلف معاملات کیے گئے ایک تو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویئن ہے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو جبری ریٹائر کر دیا رہا ہے مدید ان کو سپرسیڈ کیا رہا ہے لیکن اس معاملے کے اندر ایک سال کے اندر دو مرتبہ کیونکہ اس عوضے پر سپرسیڈ نہیں کیا رہا تھا اقارڈنگ ٹو رولز اینڈ لا لیکن کیا ہوا کہ اس پر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ان کو سٹی مل گیا اسرام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اپیل تھی اس کے خلاف جو سپریم کورٹ پاکستان ہے اس کے اندر انہوں نے اپیل کی تو وہ اپیل اپروو ہو گئی ہے اس کو ایڈمٹ کر لیا اور خود چیف جسٹس گلدار عمد کے سربراہی کے اندر تین رکنی بینچ نے اس حوالے سے ابترائی طور پر اس اپیل کی سماس کے لیے اس کو منظور کر لیا یہ بہت بڑی بات ہے اب وہاں اسرام آباد کے اندر جو عمر شیخ ہے جو ایک اوورال ایک رائے پائی جا رہی تھی کہ شاید جس طریقے سے سٹریٹ کرائم کے اندر اضافہ ہو گیا ہے ایک دبنگ پولیس اپیسر آیا ہے جس پر وزیراعظم اعتماد کرتے ہیں اور بہت سارے جو عوامی حلقے ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا اور کچھ ایسی رپورٹس بھی اداروں کے پاس پہنچی کہ اگر اس شخص کو آگے لائے جائے تو ہمارا جو نظام ہے پولیس کا کیپیٹل صدہ پر ایک زبردست طریقے سے ہو سکتے ہیں لیکن دوسری طرف وہاں پر بڑے جو لوگ ان کے مخالفین ہیں پہلے تو انہوں نے ان کو ترقی رو کی پھر ان کو جبری ریٹائرمنٹ کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹا پاکستان سے ان کو بل آخر ریلیف ملا اور اب وہ اس حوالے سے بڑے فٹ ہے کہ ان کو کسی عام ذمہ داری پر دیا جائے چونکہ آپ کو علم ہے وزیراعظم عمران خان نے اس ان کی بڑی جو ہے وہ تعریف کی تھی اور میرا یقیناً میں جب کبھی ان کا ذکر کرتا ہوں تو بنیادی طور پر جو لاہور کے اندر انہوں نے پرفارمس دی جس طریقے سے ہمیں پتا چلا اور انہوں نے کہا تھا کہ لاہور بولے گا کہ اب تبدیلی پولیس کے اندر آئی ہے اور ایسا چو ایسا آئی سب کو عجکڑیاں لگی لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب جو ہے وہ ہماری سنی گئی ہے تو اسلام آباد کے اندر بھی اب لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اللہ کرے وہ اچھی ہوں اور ان کو عام ذمہ داری دی جائے اور پولیس کو جس طریقے سے وزیر آزم سے لوگ ایسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخواہ کی پولیس سے بھی آگے پولیس کو اس طرح کے چند آفیسرز اور بھی چنے جائیں تاکہ وہ پوری جو پولیس ریفانز ہے وہ عملی جامعہ اس کو پہنائے اور ایک علاقے کو مادل کے دور پر پاکستانی قوم کے سامنے پیش کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ضروری بات ہے اور اسلام آباد کے اندر جو آفیسرز ان کے مخالف ہیں وہ ان کے اندر بڑی اس وقت بیچاروں کے اندر حال چل سی مچی ہوئی ہے اب میں آپ کے سامنے بڑا ایک عامشو ہے اور وہ خبر رکھنے جا رہا ہوں اب دیکھئے کئی مرتبہ کوئی نجومی تو میں بھی نہیں ہوں ہر بندے کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں اور مجھے اسلام آباد سے ایک بڑے معتبر جو ذریعہ ہے اس نے یہ بات کی ہے لیکن ابھی میں اس خبر کو مصدقہ یعنی غیر مصدقہ کہوں گا اس کو ابھی مصدقہ خبر نہیں کہوں گا تاکہ کئی دفعہ خبر اس طریقے سے نہیں ہوتی پھر لوگ تنقید کرتے ہیں یار آپ ویسے ہی جو ہے وہ ہوایی بات کرتے ہوتے ہیں لیکن میرے بڑے مصدقہ ذریعہ جو ہے اس نے بتایا ہے کہ گم نام ہیروز نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور وہ یہ کہ اسد طور پر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دوسری جو انہوں نے آپشن دی ہے چونکہ ابھی وہ اس طریقے سے کھل کر ممکن ہے یہ ویڈیو پبلک ہو یا کل تک کچھ بہت عام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں اور وہ یہ کہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ جو خبر ہے بہت عام ہے کہ ان کو ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے جیسے آپ نے دیکھا موٹر ویڈ زیادتی کیس کے اندر بہتر گھنٹے کے اندر جو ملزمان ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو چکے تھے ایڈنٹیفائی جب ہو گیا پتہ چل گیا فرام الزمان ہے تو گرفتاری کے لیے ٹائم لگا تو بتایا یہ گیا ہے کہ ابھی تک گرفتاری کے وہ حتمی نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بات وسوق کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ یہاں ہماری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے اس پر کام کی ہے ایف آئی اے نے پولیس ڈپارٹمنٹ نے مل کر وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو چکے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور جلدی تمام لوگوں کو جو ہے ان کی گردن دبوچ لی جائے گی اور گرفتاری کے حوالے سے بھی غیر مصدقہ اس وقت تک جو اطلاع ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور بندے گرفتار ہونے چاہئے اور جس طریقے سے اگر یہ بندے زیار آئی اے سائی کوتر ہے نہیں انہوں نے تو انکار کر دی ہے اب یہ بندے اگر کوئی ذاتی دشمنی والے ہوئی کوئی ان کا معاملہ ہوا کوئی اور چکر ہوا لیند ان کا یا اس کا تعلق کسی راہ سے ہوا بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ تو پھر ان لوگوں کو جو ہے ضرور یہاں پر سخت سے سخت سزا دینی چاہئے اور یہ اس وقت جو ہے جیو نیوز پر بڑا پریچر ہے اور یہ خبر بھی مجھے دی گئی ہے اور اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حامد میر جو ہے وہ چونکہ بعض معاملات کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کب گرفتاری ہوگی تو اس کی پکڑ اس کیس کے اندر یقینی ہے جس طریقے سے بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا مزہرہ کی ہے ریڈ لائن کو کراس کی ہے مسلح افواج کے سربراہان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کا ایک گلو بٹ بن کر مسلم لیگ نون کا اور مریم کا جس طریقے سے گفتگو کی ہے اب اس کی پکڑ ہونا یہ پاکستانی عوام کا تمام محبے وطن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا ہے کہ اگر اب ان کے خلاف کانونی کاروائی نہیں ہوگی تو یہ کل کو سارے جو ہے وہ عجیب قسم کے بدماشی کرنے شروع ہو گئے ہیں تو جو خبر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جیو نیوز پر یہ بھی بڑا پریشر ہے کہ آمد میر کو نکالا جائے اس سے پہلے بھی ان کی چونکہ ریٹنگ بھی نہیں آ رہی یہ جو سبکہ ہے اس کو زیادہ پریارٹی کے ساتھ جیو نیوز رکھتا ہے اب بڑا ایک تو پبلک پریشر اور پھر جو اداروں کا ایک پریشر تو میں نہیں کہوں گا انہوں نے کوئی برائے راست ایسی بات اطلاع نہیں ہے لیکن الٹی میٹلی تو پریشر ہوتا ہے جو بندہ اداروں کے خلاف گفتگوں کرتا ہے تو اس حوالے سے اس کو جیو سے چھوٹی کروائی جا سکتی ہے اور اس سے کبل آپ کو علم ہے کہ وہ جیو کو چھوڑ کر ایک مرتبہ جی این این کے اندر جا چکے ہیں اور یہ بتایا گیا کہ جیو کی ریٹنگ بھی ان کی بڑا سے نہیں ہے ویسے بھی اور اب پاکستانی عوام نے ایک برپور مہم چلائی ہے کہ آمد میر کا بائی کارٹ کرنا ہے لیکن دوسری طرف جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے فضل الرمان مریم شہد خلقان آباسی شہباز شریف اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں انہوں نے میر شکیل اور رمان کو اپنی حمایت کا یقین کروایا ہے یقین دعانی کروای ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی اس موقع پر حامد میر کو جیو سے نہیں نکلنے دینا ہم آپ کی حمایت کریں گے آپ کے چینل پر کوئی پریشر نہیں آئے گا اگر کوئی پریشر آیا تو اس کی جوابداری ہم لیتے ہیں اور ہم آپ کے حوالے سے برپور آواز اٹھائیں گے آپ نے حامد میر کو جیو نہیں چھوڑنے دینا تو اس وقت جو میر شکیل اور رمان ہیں ان کے لیے بھی یہ فیصلے کی گھڑی ہے اور یہ ایک سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈان اور جیو یہ دونوں اداروں کا اور حکومت مخالف جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ کیونکہ آئی لائٹ کرتے ہیں اس طرح کے بندے کو چھوڑیں یہ مشکل ضرور ہے لیکن پریشر اس وقت بہت زیادہ ہے اور یہ خبر جیو کے حلقوں کے اندر اس وقت چل رہی ہے اس کے پیچھے جو مینیفیکچررز ہیں جو تیاری کرنے والے ہیں جو سکرپٹ رائٹر ہیں وہ آپ سمجھیں سارے بے نکاب ہونے والے اور آئندہ چوبیس سے اٹھالیس کھنٹے اس حوالے سے انتائی اہمیت کی عمل ہے پوری پاکستانی قوم کو ان لوگوں کا ان چیروں کا وہ انتظار ہے اور وہ اداروں سے تو ہوں گے نہیں اور جو ہوئے اس کے بعد ان لوگوں کو نکیل ڈالنے کا جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی عام جو ہے وہ خبریں ہیں بارحال دیکھتے ہیں کہ کیا پہلے کی طرح اب ان کو نکیل ڈالتے ہیں یا پہلے کی طرح چھوڑ دیتے ہیں بارحال کچھ یہ عام خبریں ہیں لیکن میں اس وقت یعنی اس پوزیشر میں بھی نہیں ہوں کہ آپ کو نام لے کر کچھ چیزیں بیان کر سکوں لیکن امید ہے کہ جلدی یہ لوگ آپ کو شکنجے میں نظر آئیں گے ایڈنٹیفکیشن ان کی ہو چکی ہے اپنے بیزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ